اسلام علیکم میں ڈاکٹر ذکریہ بابلنگر سے بول رہا ہوں تو میں آپ کا اپرام دیکھ رہا تھا آپ کا اپرام دیکھ کر مجھے بہت سی باتوں سے آگائی ہوئی یہاں پہ اتنی گرمی پڑ رہی ہے شاید نیویٹ میں بھی اتنی گرمی ہو اور یہاں پہ اسو کے ٹیمپریچر ہے نائنٹی ون اور پیل آئی کے ون او سیون اب نیویٹ میں ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہو مگر یہاں پہ ہم برداش کرنا سیکھ جاتے ہیں پاکستان میں آکے اور خاصتہ پر بہاولنگر جو علیہ ولی اللہ اور جو ہمارے حضرت کا یہ شہر ہے ہم اس کو تو کبھی اگنور نہیں کر سکتے اچھا میرا سوال یہ ہے کہ کبھی کبھی انسان بڑی اچیمنٹ کرتا ہے اور اس کا دل کرتا ہے کہ لوگ تعریف کریں اور اگر تعریف نہیں ملتی تو اس کا دل ٹوپ جاتا ہے کیا یہ اے بھی ایک روحانی مرض ہے یا حضرت ذرا بھی تفسیر سے بتائیے گا کیونکہ ایسے میں یہ ڈاکٹر صاحبان جتنے بھی ہیں یا آپ کے بھی ڈاکٹر فیصل بیٹے ہوئے ہیں اور ہم بھی ہیں ہم بڑی بڑی اچیمنٹ کرتے ہیں مگر جب تعریف کوئی نہیں کرتا تو اس کا دل ٹوپنے سے تو کتنا ہماری روح کو تکلیف پہنچی ہے یا یہ واقعی کوئی روحانی مرض ہے میرا یہ سوال ہے اگلے ہفتے انشاءاللہ بیل جن سے بات ہوگی اللہ حافظ بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا معلوم کرتے ہیں اس کا جواب بڑا اچھا سوال کیا ہے بڑا اچھا سوال کیا ہے کیونکہ پیچھلے ہفتے آپ وہاں پہنچے تھے اور باون لگر در ظاہر ہے تو میرا شہر ہے اور اسی وقت آپ کو پتا چلا تھا کہ میرا شہر ہے وہ اور ظاہر ہے میرا بچپن وہاں گزرا وہی میں پیدا ہوا تو یہ آپ وہ باون لگر میں وجود ہیں بہت ہی مسرد ہوئی اللہ تبارک وطالعہ آپ کو خوشیہ دے اور باون لگر واقعی ولیوں کا شہر ہے اور یہ اللہ کے شہر سب سے بڑے ولی اور وہاں کے قطب تو میرے والد ماجد تھے حضرت مولانا مفتی نیاز محمد ختنی رحمت اللہ علیہ وہ شہر کے قطب تھے اور بہت بہت محدث اور مفسر اللہ نے بہت ان سے کام لیا اور حقیقت ہے کہ وہ ان کے سایہ آتفت سے اس شہر نے نشہ نمہ پائی ہے اور باقی ہے کہ گربی کا جہاں تعلق ہے بعض سے یہ گربی باون لگری آپ نے دیکھی میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ وہ اصل تو ترکستان کے باغات کے ہیں جو ختن چائنہ کے اندر ختن ایک جگہ ہے جس کو ترکستان کی جنت کہتے ہیں میرے والد کا اصل وطن وہ ہے وہاں سے ہجر کر کے جب بہاون لگر آگئے اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے تو بہاون لگر گرمی کا عالم آپ نے وہاں دیکھا وہاں تو چولستان وہاں قریب ہے تو والد صاحب خود بتاتے تھے کہ جب وہ گرمی کی شدت بڑھتی تھی اور میں تو تھنڈے علاقے کرنے والا تھا تو میں یہ آیت ورد کرتا تھا ان نارو اشدو حر را ان نارو اشدو حر را کہ جہنم کی آگ جو ہے وہ اس دنیا کی گرمی سے زیادہ سخت ہے جہنم کی آگ دنیا گرمی سے زیادہ سخت ہے میں اس کا جب ورد کرتا تھا تو فرمایا کہ مجھے تھنڈک محسوس ہونے لگتی تھی مجھے یہ گرمی اور حرارت تھڈی محسوس ہوتی کہ جہنم کی حرارت کا عالم کیا ہوگا یہ دنیا کے حرارت تو کچھ بھی نہیں ہے یہ تو اللہ نے برف میں سے آگ کو جہنم کی آگ کو ستر مرتبہ گزارا ہے تو پھر یہ دنیا کی گرمی بنی ہے تو جہنم کی گرمی کا عالم کیا ہوگا تو فرمایا کہ میں یہ پڑھتا تھا اور صبر کرتا تھا اس گرمی پہ اللہ میرے دل کو جو ہے تھنڈا کر دیتے تھے اور مجھے تسکین ہو جاتی تھی اس طریقے سے انہوں نے وہاں پر وقت گزارا اور اشاعت دین کے لئے وہاں ادارہ قائم کیا اور وہاں آج وہ ادارہ پورے عالم کے درجے کام کر رہا ہے تو حقیقت یہی ہے تو آپ وہاں گئے تو مجھے بہت مسررت ہو رہی ہے یہ خوشی ہوئی باقی آپ کا سوال بہت اچھا ہے سوال بہت اچھا ہے کہ بھئی ہمیں تکلیف اور دکھ ہوتا ہے اس لئے کہ ظہر ہے ہم گوش پوشٹ کے انسان ہیں ہمارے والی صاحب فرمایا کرتے تھے ہم گوش پوشٹ کے انسان ہیں ہم محسوس کرتے ہیں اچھا برا میں محسوس ہوتا ہے کوئی تعریف کرتے ہیں انسان خوش ہو جاتا ہے اور سٹیرہ تمتبا جاتا ہے کوئی برائی کرتا ہے بلا وجہ خاص طور پر برائی کرتا ہے تو دکھ ہوتا ہے انسان مضمئل ہو جاتا ہے یہ انسان کی نیچر ہے اس نیچر کے نتیجے میں ایسا ہوتا ہے لیکن اس چیز کو انسان اپنے لیے ایک ایسا مسئلہ بنا لے اتنا اپنے اوپر حاوی کر لے کہ ہر ایک سے تعریف کا مطمئنی ہو بغیر کسی کمال اور وجہ کے یہ غلط ہے یہ مرض ہے یہ احساس ظاہر ہونا اس کی مثال تو بالکل ایسی ہے جیسے روزے کی حالت میں بھوک لگی بھوک لگی پیاس لگی دل ڈوپا ایک دم آپ کا دل ڈوپا جی چاہ جلدی سے پانی پیلوں اور جلدی سے کچھ کھالوں لیکن پھر آپ نے آپ کو سمالا سمالا یا تک آپ نے غروبتہ کی انتظار کر لیا تو جیسے روزے کی حالت میں انسان کی ایسی کیفت ہوتی ہے ملال ہو جاتا ہے انسان کو پیاس لگتی ہے کھانے کو جی چاہتا ہے لیکن کھاتا نہیں ہے کھاتا نہیں ہے تو بس اسی طریقے سے انسان کی تعریف جب ہوتی ہے اس میں خوشی کے جذبات آتے ہیں برائی ہوتی ہے تو مضمن ہو جاتا ہے لیکن اس کے تقاضے پر عمل نہیں کرتا تقاضے پر عمل نہیں کرتا شریعت کے حدود سے متجاوز ہو کر وہ لوگ جو تعریف نہیں کرتے ان کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ دے کہ اللہ کے ہاں خود گناہ کار ہو جائے ایسا نہیں کرتا بلکہ سبر کرتا ہے اور جو تعریف کر دے تعریف کے عظیم اللہ کا شکر کرتا ہے اللہ یہ تیری عنایت تو انہیں پردست ستاری کا ڈھاپ رکھا ہے یہ لوگ مجھے قابل تعریف سمجھتے ہیں یا اللہ ان کے حسنے دور کو واقعی حقیقے سے بدل دے مجھے تو واقعی قابل تعریف بنا دے تو اللہ کی دور تو وہ یوں رجوع کر لیتا ہے اور اس کا نفس پھولتا نہیں ہے اور کسی خوشفہم میں مبتلا ہو کر خدای کا دعویٰ نہیں کرتا بس یہ تصور اگر رکھتا ہے تو اس کے تقاضے پر عمل نہیں کرتا تو ورنہ جو تعریف پر خوش ہونا یہ انسان کی فطرت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کی تعریف کی حضر عثمان غنی کی تعریف کی اور جب انہوں نے اللہ کے راتے میں خرج کیا تو تعریف کی کسی نے تھوڑا خرج کیا اس کی تعریف کی کسی زیادہ خرج کیا تعریف کی تو نبی نے مختلف موقعوں پر صحابہ کی تعریفیں کی ہیں اور صحابہ اس پر خوشی کا اظہار کرتے تھے لیکن اس معنی میں کہ اللہ کی تحدی سے نعمت کرتے تھے اور اس کو اللہ کی لطف و عنایت سمجھتے تھے خود اپنی ذات میں کسی خوش فہمی کا شکار نہیں ہوتے تھے تو تعریف پر آپ خوش ہوں لیکن کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو اور یہ سمجھے کہ اللہ کی لطف و عنایت ہے کہ لوگ ہر میری تعریف کر رہے ہیں یا اللہ واقعی تو مجھے اس قابل بنا دے ماشاءاللہ